ایک بہت ہی الیکل ایکٹیوٹی وہاں پر وٹنس کی گئی جو کہ یہ تو فرینڈز ایک ویڈیو دکھانے سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیونکہ انڈیس ہاؤسپیٹل جو کہ خیراتی ہاؤسپیٹل ہے اور جس کو آپ ان کرتے ہیں میں ان کرتا ہوں جو کہ ہمارے پیسوں سے چلتا ہے اور غریب کا علاج وہاں پر مفت ہوتا ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ غریبوں لوگوں کا علاج وہاں پر سالوں سے مفت ہوتا ہوا رہا ہے اور آج تو میڈل کارس طبقہ ایون اپر میڈل کارس طبقہ بھی وہاں سے مستفید ہو رہا ہے اور نوٹ آلی دیس کے وہاں پر پیسے نہیں لگتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر علاج بڑا زبت ہوتا ہے ایک بہت ہی الیکل ایکٹیوٹی وہاں پر وٹنس کی گئی جو کہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے بیئنگ ایشن اور بیئنگ اٹھولیڈیز کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے عاموما خاص طور پر ہسپیٹل کے پرمیسس کے اندر جہاں پر لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو چلگ ہوتا ہے کون تیماردار کس ذہنی کیفیز سے وہاں پر آیا ہے کون کس مریض کو لے کر آیا ہے کس کا ذہن کتنا الجا ہوا ہے کون کتنا پریشان ہے کون کتنا صدبے میں ہے بہت ساری ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں ایک تیماردار کے لیے جو کہ اپنے مریض کو وہاں پر لے کر آتا ہے تو وہ بیان کرنا شاید مناسب نہیں ہے میرے ساتھ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا تو اگینس ماں ایکسپیکٹیشن مطلب میں یہ امید نہیں کر رہا تھا کسی بھی طرح سے کہ میں نے وہاں پر اپنی گاڑی لگائی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک صاحب آگئے کہ جی پارکنگ چارجز دیں اور آپ یقین کیجئے یہ کام بھی سالوں سے ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر کبھی بھی کسی نے کوئی وٹنس نہیں کیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ یہ ہو رہا ہے اور دھرلس ہو رہا ہے مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور یہ کام ہو رہا ہے چل رہا ہے اور میں اخیال میں اگر ایک آواز نے اٹھائے گئی تو شاید مزید سالوں تک چلتا رہا ہے اس کو تو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے پیسے ہسپٹل نہیں لے رہا اس مریض کے لاش کے لیے اتنے پیسے یہ لے رہے ہیں اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک تیماردار آیا وہ آتا ہے وہ اسے پیسے چارش کریں گے وہ واپس جائے گا دن وہ ریٹران ہو گا دن اسے پیسے چارش کریں گے ہو سکتا ہے آلدھو وہ پیسے نہیں دے گا لیکن زینی کیفے سے گزر رہا ہوگا نہیں معلوم اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں اور اس کے علاج کے لیے کیا معاملات چل رہے ہیں بندہ انہیں معاملات میں الجاؤ ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک صاحب آجاتے ہیں ہر بار کہ جی آپ ذرا پارٹنگ کے چارشز لیتے ہیں تو مطلب ایک تو اندہائی ایلیگل ایکٹیوٹی میں اس کو کہوں گا کیونکہ خاص طور پر ہسپٹل پریمیسز میں جہاں پر دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے اور جو غیر ہے وہ بھی آپ کا اپنا بن کے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہاں پر اس نویت کی حرکت یقین کریں نامناصب ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھانا بھی تو ایک ویڈیو دیکھئے اور اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے وہاں پر معاملات چل لیں جس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اٹھارٹیز اس کے پر ایکشن لیں کیونکہ وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں ہم سے واقعات اٹھا سکتے ہیں اپنی بات آپ لوگوں کے ذریعے آگے تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ایکشن بل بی فرم دا اٹھارٹیز جو اس کو ویڈیو کو دیکھئے اور اور یہ مین سڑک کے اوپر بنا ہوا ہے یہ پارکنگ مین سڑک کے اوپر ہے اب مرتضا آپ ساتھ یہ بتائیں گے یا ڈی ایم سی کے یہاں بتائیں گے کہ یہ مین سڑک پر کھڑی ہونے والی پارکنگ جی یہ مین کے اوپر پارکنگ کیوں ہے بھئی کیوں جلا رہے ہو کیا نام ہے افضلالہ کس کی اجازت سے چل رہی ہے یہ آشک جانوں گی آشک جانوں گی تو کیا آپ لوگوں کو ڈی ایم سی نہیں روکتا پولیس نہیں روکتا ڈی ایم سی والے پیسے لیتے ہیں بھائی سڑک پر کھڑی کرنے کے نہیں جی سن لیں وہ کہہ رہے ہیں ڈی ایم سی والے پیسے لیتے ہیں سڑک پر کھڑی کرنے کے جناب ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اجازت دی ہے یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روز آتے ہیں اور ویڈیو بنا کر چلے جاتے ہیں یہ ہے مین اور یہاں سے انچار جہاں پہ ہیں دن میں بھی رات میں میں ہوتا ہوں تو بھی گھنٹی جاتے ہیں تو آپ یہی کھڑی کریں گے بدماشی کے ساتھ وہ کہہ رہے پھل بدماشی کے ساتھ چلیں ٹھیک ہو گیا بہترین ہے پہلے وہ لے کے جاتے تھے ویڈیو بنا کے اب یہ ویڈیو کہیں اور جائے گی بڑا یہ دیکھ لیے یہ رویہ آپ یہ یہ ہے یہ دیکھ لیں اب یہ درائفک پولیس بھی ان کو نہیں روکے گی وہاں ریڈیاں انہوالی ہیں یہ سہاری غیر قانونی پارکنگ ہے اور یہ انڈس آسپیٹل کے سامنے ہیں انڈس آسپیٹل کے اندر پارکنگ نہیں ہو رہی ہے باہر پارکنگ ہو رہی ہے یہ تو مرتضیب آپ صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زبردستی کریں گے اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبردستی والا کام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کریں گے اب نہ جانے اتنے طاقتور مرتضیب آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور اس وقت کی وزیر آلہ سے بھی طاقتور ہیں پارکنگ مافیا تو بیٹھ ٹھیک ہو گیا